دیکھیں اس کو بولتے ہیں اٹھرا کی بیماری یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جنات کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سومسلات کی پابند ہو جائے صبح شام کے اذکار کرے اور کسی ایسے مالج سے رجوع کرے جو کہ قرآن و سنوں کے مطابق اس کا علاج کر سکے تویز داگے سے بچے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یہ اٹھرا کی بیماری ہوتی ہے جس سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اٹھرا اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے ان کے اٹھرا کی بیماری ایک تو معروسی ہوتی ہے ایک ہے کہ کوئی خبیش کسی سے جا کر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے بال لگا دینا یا کوئی پانی اس کا جھوٹا لیا ہو یا یہ ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے ان کو بائل کرے دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم سے جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو تولی سے پونچنا نہیں ہے بالوں تک کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے جائے سے آیت الکرسی ہے اخلاص فلق ناس ہے اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لے تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ نہ وہ اجوین اور کالی مرچیں اس کا وہ استعمال کرے اس پر وہ سورہ شمس پڑے روزانہ سورہ شمس پڑ کے صبح نہار مو پانچ دانے کالی مرچوں گے ثابت اور اجوین کی ایک چھٹکی اس کو پھانکے نہار مو وہ کھائے اللہ کے فضل سے دوا اور دوا پھر صبح شام کے اذکار کرے اللہ تعالی اس کو اس کی بیماری سے شفا دیں گے انشاءاللہ